سلام علیکم جی میرے نام میں ڈرکٹر فرکان آری اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کیٹ کے لیٹیڈ ایک ایشو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کیٹ کو جو دھاگہ کھانے کی یا آپ کا تھریڈ وغیرہ سویٹر کے اندر سے دھاگے نکال کے وول تھریڈ وغیرہ کھانے کی عادت ہے وہ کس کیوں ہے اور آپ کو وہ اگر کھائے گے تو کس طرح کے کیٹ کو ایشو ہو سکتے ہیں اور آپ اس سچویشن کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ جو ہے یہ دھاگے وغیرہ نہ کھائیں آپ کیٹ لیل لینے سے پہلے کون سی کیٹ کو چوز کریں کہ کون سی ایسی کیٹ ہے جس کے اندر یہ ایشو نہیں ہوتا سب سے پہلے دیکھ رہے تھے ہیں کہ کیٹ یہ عادت کیوں ہے کیٹ بسیکلی اس کے اندر ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں کچھ لوگوں ہر بندے کا ڈیفرنٹ خیال ہے اس میں جو ایک میجر تھیوری ہے کہ جو کٹنز اپنی مدر سے ان کی پروپر فیڈنگ کیے بغیر جلدی علیتہ کر لی جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں شوی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کہیں سے فری کٹن مل رہا ہونا ہم خوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وقت سے پہلے ایک مہینے کا عطا تم اٹھا لیتے ہیں بیسیکلی ایٹ ویکس تک آپ کو جو کٹن ہیں وہ مدر کی فیڈنگ کریں تو اس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی وائسز ڈویلپ نہیں ہوتی اگر آپ ایٹ ویکس سے پہلے کٹن اٹھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک سکین کی ایک ہوتی ہے ابیلٹی اس نے ایٹ ویکس تک سک کرنا ہوتا ہے مدر سے مل تو وہ بات کا پہلے اس کو سکیں گے آدھ کے بارے کو کپڑے بغیرہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں سک کرنے لگ جاتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ ہوئی داگے بغیرہ سانے سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دوسرا جو ہوتا ہے کیوریس کیٹس ہیں کچھ ایسی کیٹس ہیں جن کے اندر یہ مطلب بیٹ ہی بیٹ وائلپ ہو جاتی ہے وہ سائمیز اور برمیز جو بریڈ ہیں ان کے اندر یہ زیادہ دیکھیں گے ان کیٹس کے اندر یہ داگے کھانے کا اور اس طرح کی جو عادت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تیسرا جو انٹور کیٹس ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر پیٹ کے طور پر رکھی جاتی ہوں وہ زیادہ جو ہے نا اس بیڈ حیبٹ سے ہی ہیں اس طرح کی ایک کنڈیشن سے دوچار ہو جاتی ہیں اب کچھ کیٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں میں کچھ کیٹس ایسی ہوتی ہیں کچھ ٹائم آتی ہیں کھانا شاینا کھاتی ہیں رہتی ہیں اور باہر جاتی ہیں وہ شکار وغیرہ بھی کرتی ہیں اور اس طرح کی کیٹ کو اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے تو آپ کو بہتری ہے کہ اپنی کیٹ کو تھوڑا سا باہر نکالیں وہ شکار وغیرہ کریں گھومے پھرے تھاکہ اس کے اندر اس طرح کے ایشوز نہ ڈویرپ ہوں اور دو جو کیٹس جس پروپر کیٹس فوڈ کے اوپر رہتی ہیں ان کے اندر بھی یہ ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو چبانے کے لیے اس طرح کی جو تھریڈ وغیرہ جیسے میٹ کیٹ کو بیسکلی اس کے جو دانت ہیں کنائنز ہیں وہ میٹ وغیرہ کھانے کے لیے بنیں گے اگر آپ اس کو پروپر کیٹ فوڈ کے اوپر ہی رکھتے ہیں تو بھی اس کے اندر یہ ایشو ڈویرپ ہو جاتا ہے پہلا یہ ہے کہ آپ ایک تو کیٹ کو چوز وہ کرپرشن وغیرہ کیٹ رہیں جن کے اندر سائمیز کا بلڈ نہ ہو اس کے اندر یہ اترا کی نہیں ہے دوسرا آپ نے اس کو اپنی مدر سے جو پروپر فیڈنگ کروا کے اپنی مدر سے علیدہ کرنا ہے تیسرا اس کو چیکن وغیرہ بھی کھانے کو دیں تاکہ اس کو اس طرح سے جو ایشوز وغیرہ ہیں وہ نہ فیس کرنے پڑے اور اس کو پروپر پلی فوڈ ٹائم اس کے ساتھ کھیلیں دن میں تین سے چار ٹائم اس کے ساتھ اس کو ٹائم دیں اس کے ساتھ کھیلیں اگر وہ کیٹ بور ہو جائے تو اس کے اندر بھی اس طرح کی وغیرہ سے ڈویرپ ہو جاتی ہیں اگر داگہ کھانے سے کس طرح کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں داگہ کھانے سے پاسکار یہ داگہ جو ہے انٹرسٹائن کے اندر چوک کر جاتا ہے اس کو بلوکیج کو کوز کرتا ہے اور باسکار اگر اس کی سرجری کی ایک لجلا سلوشن ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سرجری ہی ہوتا ہے اور اس کی بہت ایک ڈیفکرٹ سرجری ہوتی ہے اس میں انٹرسٹائن کی ڈیفرنٹ جگہ پر اکٹھ لگنے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایک اس میں سروائیول کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فوڈ جو کیٹ ہے اس کو ہومیڈ فوڈ ٹرائے کریں اس کو اگر وہ کھا رہی ہے اس کے اندر وہ کو آلیو بائل ہوگیا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آٹ کریں تاکہ اس کی انٹرسٹائن جو ہے وہ لبکیٹ ہوتی رہیں اس کا کیٹ کا جو بھی آپ کی کیٹ کے اندر چوکنگ کے بعد سب سے میجر سائن آتا ہے وہ اس کی وومیٹنگ کا ہے کہ وہ کھانا پی نہ چھوڑ دیتی ہیں وومیٹنگ بہت زیادہ فریکوینٹ کرتی ہیں اور پانی پیتی جاتی ہیں اور لیکویڈ ڈائیٹ کھاتی ہیں اور سم ٹائم کی کونسٹی پیشن کا بھی ایشو آتا ہے کہ وہ کھانا جو سٹول ہے وہ نہیں پاس کر رہی ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دوکٹر کے پاس لے کر جائیں اگر آپ لوگ اور کے اندر ہیں یا اپنی کیٹ کو ایک چیکپ کے لیے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنا نمبر اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس نمبر پر کور کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک کوئی کوئی قویسشن ہو تو کانی دی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس طرح کی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن فیس نہ کرنی پڑے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو یہ سمٹیم لائف خریدنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی یا اس طرح سے تو اس کو اپنے جو پیٹ اونرز ہیں جو جن لوگ نے کیسل رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو جو بھی ایک نیو پیٹ اونر اس کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے تو بہتر ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو پہ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی آن لائن ہیٹ چاہیے تو آپ کو ہمارے جو اس یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کریں میرے نمبر پہ آپ مجھے ورس ایپ کر سکتے ہیں تاکہ اور ہمارے انسٹاگرام پیج ہے الیان ویڈس کا اس کو بھی فولو کریں اور اپنے فرینڈز کو پک کرویں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پوچھتی رہیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ